ہمارا میچر کنسرن ہوگا وہ ہوگا سریکی کے خاص حروف اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن جو نیچے ہمیں الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارا بولنے کا سٹائل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایل فاظ ہیں ان کی آواز ہم باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بے بے ادا کرتے ہوئے جب بے کا لفظ موں سے بول رہے ہوتے ہیں تو بے آپ کی آواز جو ہے نا وہ موں سے باہر نکلتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر بے بے کا لفظ ادا کرتے ہوئے آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ پہت سے ہوا کو موں کے اندر دھکیل رہی ہیں بے بے اب آپ ان کو ادا کریں بے کو ادا کریں اور بے کو ادا کریں جیم کو ادا کریں جیم کو ادا کریں ایسے آپ نے ادا کرنا ہے اس کو جب تک میں رائٹ نہ کہوں آپ نے آگے نہیں چلنا ادا ادا مطلب آپ پڑھیں پڑھیں اوکی اوکی ام بے بے ریپیٹ کریں ٹھیک ہے بے 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 ہے نا بے بے ادا کرتے ہوئے ہمیں نسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہوا ہے وہ موں سے باہر نکال رہے ہیں بے بے لیکن لیکن جو اس کے اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے بے 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 اس کے جو ساتھ والا حروف تہجی ہے وہ ہے بے بے اب اس کو ادا کریں آپ اوکی بے بے نہیں پھر سے کٹا بے بے رائٹ تو آپ نے اس کو صحیح ادا کیا ہے اب ایسے ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے یہ پھر آپ کو بالکل اکریٹ ہو جائے گا اب جیسے جیم ہے جیم جیم ادا کرتے ہوئے آپ اس طرح کرتے ہیں جیم جنگ جنگ مطلب جو بار ہوتی ہے اور اس کے جنگ اس کے ساتھ یہ جو لفظ ہے یہ ہے جیم جیم صلاف آپ تھوڑا سے زور لگاتے ہیں جیم 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 اور یہاں پہ آپ جب جیم ادا کرتے ہیں جیم جیم مطلب آپ جو ہوائے ہیں وہ اندر کی طرف لے رہے ہیں ایم 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 بس کو ادا کرے ہیں آپ اکی ایم 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 دال دل 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 میں ادا کر رہا ہوں ڈال کو پڑھ رہا ہوں بلکل آپ کو سمجھا رہا ہوں اب یہ جو اس کے مخالص والا لفظ ہے وہ ہے ڈال 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 نہیں ڈال ادا کرتے ہوئے میں یہ زبان کی نوک ہے ڈال میں تعلو پہ لگاتا ہوں اس کو تعلو کہتے ہیں یہ اوپر والا حصہ اس کو میں ڈال پڑھ رہا ہوں لیکن جو اس کے مخالص والا لفظ ہے اس کو میں ادا اس طرح کروں گا ڈال 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 آپ اس کو ادا کریں ٹھیک ہے ڈال 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 گاف گوف اب نیکسٹ نیکسٹ آپ نے نون نون ادا کر رہے ہیں نون ادا کر رہے ہیں تو آپ کا ایک سمپل ورڈ ہے نون لیکن جو اس کے مخالف والا لفظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اڑے کی آواز کرتے ہیں اڑے کی آواز اور نون کی آواز کو ملاتے ہیں ادھر ایک لفظ پڑھا تھا وان 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 میں ہم نے نون بھی مکس کیا اور اڑے بھی مکس کیا اب ہمارے پاس ہیں ان کے الفاظ اور آپ نے ان کو لازمی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بے بچہ بے بچہ نہیں بے بچہ بے بچہ بے بچہ نہیں آپ اس کو بے نہ پڑھیں میں نہ زائے نہ کریں بے بچہ بے بچہ بے بلی بے بلی بے بلی نہیں نہیں اب اب آپ کو میری ویڈیو شو ہو رہی ہے ہاں یہ ہے بے بچہ اردو میں ہم بے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بے لیکن سرایکی میں بے پڑھیں گے بے بے نہیں بے 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 برلی اسikte ہی بے بچہ بے بلی بے بچہ بے بلی بے بچہ بے بلی بے بلی بے نہیں پڑا ہو یار بے نہ پڑا ہو بے بے بلی بے نہ پڑھو بے بے پڑھو بے کو واضح کرو تاکہ مجھے بھی سمجھا ایسی طرح سے یہ ہے بے بے ادا کرتے ہوئے ہم بے جیسے ہم بے ادا کرتے ہیں بے بے میں ہوا ہم موں سے باہر نکالتے ہیں لیکن بے ادا کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا اندر کی طرف کھینچ سے ہے بے بے بچہ بے بلی بے بچہ بے بلی ایم ایم یانگ مطلب ٹانگ ایم یانگ 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 اب یہ ہلک سے آواز نکال رہا ہوں جیم یانگ اور جیم یالی جو جالی ہوتی ہے جالی جو نیٹ ہوتی ہے جیم یالی آپ بے شک ابھی اس کو ریپیٹ نہ کریں اگور میرے اوپر کریں میں کیسے ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے دال ڈال ڈیوہ ڈال ڈیوہ ڈال ڈانگ ڈال ڈانگ ڈال 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 نہیں ڈال نہیں پڑھ رہا میں ڈال 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 مطلب یہ جو زبان کی نوک ہے یہ میں تعلو پہ لگا ہوں اس والے حصے پہ تو یہ ادا ہو رہا ہے ڈال 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 ڈیوہ ڈال ڈانگ ڈال 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 موڑا مطلب درہ مطلب درہ اب یہ آگے ہم اس کے فکریں پڑھیں گے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے یہ آسانی سے آجائے گا یہ کچھ مشکل نہیں ہے اب یہ ایک جمعہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں بے بلی کھیر پیندی پائی اے بلی 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 کھیر پیندی پائی اے مطلب بلی دودھ پی رہی ہے بے بچہ بچہ روندہ پے مطلب بچہ رو رہا ہے بچہ کی اردو ہے بچہ روندہ رو رہا پے رو رہا ہے بے ایک کیندہ بچہ اے بے بچہ اب اس کے ہم نے ایک اور لب دو دو تین تین ہم نے جنگلے ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو ڈیفرنس دیکھتے ہوئے اے بچہ کیندہ اے یہ کس کا بچہ ہے جیم اوندھی جنگ بھج پائی اے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اوندھی جنگ جنگ جیم جنگ بھج 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 پائی اے مطلب ٹوٹ گئی ہے جالی نال مچھی پکڑ جالی جیم جالی جیم جالی نال مچھی مطلب مچھلی پکڑ چیب جیب نہ کڑ مطلب اس کو ہم چیب بھی کہتے ہیں جیب بھی کہتے ہیں جیب نہ کڑ مطلب زبان نہ نکال وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس میں ہم شکل بگاڑ کے کسی کی مطلب کسی کو ایسے ایسے کر کے وہ کرتے ہیں چڑھاتے ہیں تو یہ بھی والا جمل ہے اور آج کا سبک یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کل سے ہم شروع کریں گے ڈال سے اور آپ نے اس کی پرکٹس کرنی ہے اپنا خیال رکھیں موسیقی